محاورے الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کے اصلی معنی کی بجائے مرادی معنی لیے جائے محاورہ کہلاتا ہے مثلا آنکھیں بچھانا محاورہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چہرے سے آنکھیں نکال کر بچھانا بلکہ اس کے مرادی معنی یہ ہے کہ بہت عزت دینا یا تعظیم کرنا محاوروں کے استعمال میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ محاورہ شروع سے جس طرح چلا آ رہا ہے اسے ویسا ہی استعمال کریں گے اس میں کمی بیشی نہیں ہوں گی ورنہ وہ محاورہ نہیں رہ جائے گا جیسے خاک چھاننا ایک محاورہ ہے اس کو یوں کہا جائے مٹی چھاننا تو محاورہ اور مفہم دونوں گلت ہوں گا چند محاوروں کا مطلب اور جملوں میں استعمال حوش اڑانا گھبرا جانا سڑک پر موٹر سائیکل کا حصہ دیکھتے ہی میرے حوش اڑ گئے سر پر اٹھانا شورو گل برپا کرنا دھوم مچانا زدی مونی نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا 921 ہو جانا بھاگ جانا پولیس کو دیکھتے ہی چور 921 ہو گیا اپنا اولو سیدھا کرنا مطلب نکالنا الیکشن آتے ہی لیڈر جھوٹے وعدے کر کے اپنا اولو سیدھا کرتے ہیں ہاتھ آنا کابو میں آنا جو ہی چوہا بلی کے ہاتھ آیا وہ اسے فوراں چٹ کر گئی فولے نہ سمانا بہت خوش ہونا خواب امتحان میں اول نمبر سے کامیاب ہوا تو فولے نہ سمایا جان پر کھیلنا جان خطرے میں ڈالنا حامد نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کار کے نیچے آتی ہوئی ایک بچی کو بچا لیا ناک کٹ جانا بدنامی ہونا ایسے کام نہ کرو جس سے تمہارے ماں باپ کی ناک کٹ جائے جوتیاں سیدھی کرنا خدمت کرنا بغیر اس ساتھ کی جوتیاں سیدھی کیے علم حاصل نہیں ہوتا راہ دیکھنا انتظار کرنا میں کل شام تک تمہاری راہ دیکھتا رہا لیکن تم نہیں آئے دنگ رہ جانا تاجب کرنا سالہ جنگ میوزیم میں ایسی عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ جس نے دیکھا دنگ رہ گیا درہم برہم ہونا بگڑ جانا بجلی نہ ہو تو کارخانوں کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے ہاتھ بٹانا مدد کرنا ماں کو کام کرتے دیکھا تو ایرم بھی ہاتھ بٹانے لگی